بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جی چل کے ساتھ ناظرین آپ کو بتانا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے اور کس نے انہیں سب سے بڑا ڈاکو کہا اور کس نے انہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر کہا پھر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ عدلیہ کے اندر اندرونی جو لڑائیاں تھی یعنی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو کئی سالوں سے خلافات تھے وہ اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں کس نے کردار ادا کیا کس نے ایک ایونٹ کریئٹ کرنے کے لیے رابطہ کاری کی اور پھر دونوں کو قائل کیا کہ آپس میں ہینڈ شیک کریں اور اس ہینڈ شیک کے اہندہ عدالتی امور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ بھی میں بتاؤں گا اور میں پھر بتاؤں گا کہ تیس سیکنڈ کی پریس کانفرنس کس نے کی ان پہ کیا دباؤ تھا یا انہوں نے از خود کی اس کی تفصیلات کچھ میں نے حاصل کی ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چودی پرویز لائی جو پنجاب کے سابق وزریالہ ہیں اور تحریک انصاف کے اب صدر ہیں کاف لیگ میں میں رہے ہیں طویل عرصہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں بڑا طویل ان کا تقریباً چھتالیس سنتالیس سال کا سیاسی کیریئر ہے اور یہ ان کی تیسری مرتبہ گرفتاری ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پہ مقدمات بنے ہیں سب سے پہلے وہ انیس سو اٹھاسی میں دو ہفتے جیل میں رہے وہ زلہ کانسل گجرات کے چیئرمن ہوا کرتے تھے زیادہ کے دور میں پھر ان پر مقدمہ بنا کہ فنڈز کے غلط استعمال کیے آپ نے مبینہ کرپشن کی دو ہفتے بعد زمانت ہو گئی اور پھر وہ باہر آگے پھر دوسری مرتبہ بے نظیر بٹو کے ہی دور میں وہ گرفتار ہوئے انیس سو چورانوے میں جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ ہوتے تھے رحمان ملک ایف آئیے میں ہوتے تھے اور انہوں نے کیس ملایا ان پر بینکوں کے کرزے ہڑپ کرنے کے الزام میں اور اس میں جیل میں ان کے ساتھی کون کون تھا چودی پرویز رئی صاحب کا میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم پاکستان ان کا بیٹا حمزہ شہباز جناب چودی شجاعت حسین صاحب آجی محمد نواز کو کر مرہوم اور کچھ اور لوگ بھی تھے جیل میں ان کے ساتھی اور تقریباً پانچ چھے مہینے ان کو جیل کاٹنا پڑی پھر زمانتے ہوئی رہا ہوئے تو چودی پرویز لائی کو جیل کاٹنے کا ایک تجربہ ہے وہ گبرائے بھی نہیں ہیں کل جو گرفتاری ہوئی ہے آج عدالت میں بھی وہ پیش ہوئے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ فوج کے خلاف بیانیاں کے لیے میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں جہاں تک سیاسی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جدوجہد ہے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد ہے وہ میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہا ہوں گا تو ناظرین میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا تھا اس ہی نے کہا تھا جس کی حکومت میں یہ وزی اللہ بنے دوسری مرتبہ سپیکر رہے ان کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا الزامات لگائے کرپشن کے اور پھر ان کو ساتھ ملایا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جن دنوں چودی پرویز علی صاحب کی نون لیگ سے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم ان کے گھر جاتے تھے چودی شعات صاحب سے ملتے تھے مونس علی صاحب بھی ملتے تھے سب سے ہم انفرمیشن کٹی کرتے تھے بعد میں جب وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے تو اگلے دن ہماری چودی شعات صاحب سے ملاقات ہوئی بڑے اپسیٹ تھے تو میں نے کہا جی یہ ہوا کیا ہے ایک ان کا خدشہ تھا کہ کوئی جادو ٹونہ ہوا ہے تو میں نے کہا جی جادو ٹونہ نہیں ہوا کوئی ٹیلی فون آیا ہے تو وہ بات دوست صاحبت ہوئی پرویز علی نے خود اعتراف کیا کہ جنرل ریٹر باجوہ نے انہیں ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں پھر دوسری بات میں نے پوچھی کہ عمران خان کے ساتھ کیسے ان کی بن گئی ہے کس طرح سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چودی پرویز علی سے معذرت کی ہے کہ میں نے آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو نہیں کہا تھا وہ تو میڈیا نے غلط بیانی کی اور اتنے سال وہ میرے کلپ چراتے رہے میں نے تو چوش صاحب پرویز علی صاحب آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر کہا تھا دیکھیں ناظرین کس طرح پھر بیانات بدلتے ہیں سارا الزام کیمرے پہ آ جاتا ہے یہ کیمرے نے غلط ریکارڈنگ کی ہے تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا بھی خطاب عمران خان نے دیا اور چودی شویات صاحب کے مطابق پھر ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی قرار دیا یعنی وہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر مزریالہ بھی بنے تو یہ تو ان کے مطلق معاملہ تھا اب دیکھتے ہیں وہ ان کے پر جو کیسز بنے ہیں وہ عدالتوں میں ان کا سامنا کریں گے زمانت ہوگی باہر آ جائیں گے اب ریس لگی ہویا ہے تحریک انصاف کے اندر کہ عمران خان اگر جیل جاتے ہیں نائل ہوتے ہیں تو کی عدت کون کرے گا تحریک انصاف کے اندر دو آر آ پائی جا رہی ہیں عمران خان خواب خود ان کی بھی خواہش ہے کہ شاہ محمود کرشی لیڈ کریں اور کچھ ایک اور گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ چودی پرویز لائی کا اگر صدارت عارضی طور پر دے دی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں چودی پرویز لائی اور کوئی بندہ اس وقت تحریک انصاف میں ایسا نہیں ہے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نو مئی کے واقعات کے بعد اگر کوئی دوریاں کم کی جا سکتی ہیں تو وہ چودی پرویز لائی ہے دیکھتے ہیں اس سوالے سے کیا صورتیال ڈیولپ ہوتی ہے پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے تیس سیکنڈ کی پریس کانفس کر کے پارٹی کا عدو چھوڑا ہے اسد کیسر سابق سپیکر ان کے ساتھ بیٹے رہے وہ کیوں خاموش تھے ان کو کون لائی پولیس لائی ان کو قائل کرنے کے لیے پریس کانفس کے لیے نہیں پولیس تو پریس کانفس کے لیے قائل نہیں کر سکتی شاید پریس کلپ کی منیجمنٹ نے ان کو ریکویسٹ کی ہو کہ پریس کلپ آ کے پریس کانفس کر لیں تو انہوں نے کہا نہیں پریس کلپ میں زیادہ رش ہو جاتا ہے سوال جواب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پھر کیمرے یہاں اسلامباد میں جی سکس سیکٹر میں ایک گھر میں بلائے گئے اور انہوں نے بیان دے کے تو اعلان نہیں کیا پارٹی کا عوضہ چھوڑا ہے تو دیکھتے ہیں وہ دباؤ سہ لیتے ہیں یا نہیں سہ سکتے تو پرویس خٹک صاحب پرانے سیاست دان ہے کہ اسی ایسی جماعتوں میں رہ چکے ہیں تو ان کی کہانی اب کیا رخ اتیار کرتی ناظرین سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے گزشتہ روز اکوال حمیدر امان صاحب ہیں جسٹس وفاقی شریعہ عدالت کے ان کو بنایا گیا ہے چیف تو ان ان کی تقریب علب برداری تھی اس میں بڑا عجیب باقیہ ہوا جب مہمان صاحب مل رہے تھے ایک دوسرے کو تو چیف جسٹس صاحب آتے ہیں اور فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ایک شخص سے آت ملاتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں جب فائز عیسیٰ ایسے دیکھتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال آگئے ہیں تو وہ مو دوسری طرف موڑ کے چلے جاتے ہیں پھر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے بڑے موترم ججے ہیں انہوں نے بڑی ایفٹ کی دونوں کو قریب لانے کے لیے اور ایک ایونٹ کریٹ کیا گیا آج سپریم کورٹ میں ایک پودا لگایا گیا دونوں نے مشترکہ طور پر پودا لگایا اور آت ملایا اس کی کوریج کرائے گئی مسکراتوں کا تبادلہ ہوا تو دیکھتے ہیں ان کی صلاح عارضی ہے یا مستقل بنیادوں پہ ہے لیکن سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہوئی ہے اس سے عدلیہ پر انگلیاں ضرور اٹھی ہیں اور اب یہ سپریم کورٹ موتید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا آئندہ روخ اختیار کرتا ہے معاملہ یہ آئندہ ہفتے جو سماتے ہوں گی کیا چیف جسٹس صاحب ہر بنچ میں یا ضروری جو بنچز ہوتے ہیں ان میں فائز عیسیٰ کو شامل کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ صلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور فائز عیسیٰ صاحب کا جو جو ڈیشل کمیشن بنایا گیا آر ڈیو لیکس کا وہ اگر اسٹیک ختم ہوتا ہے اور کاروائی آگے بڑھاتا ہے اور وہ بھی غیر جانب دارانہ طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ عدلیہ کے لیے اور بہت اچھی خبر ہے اور عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے پٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں ڈالر بھی کم ہوا ہے شہباز شریف نے انتظامیہ کو مترک کیا ہے کہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے اب دیکھتے ہیں انتظامیہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر انتظامیہ نے کام نہ کیا تو ہر علاقے کے جو معززین ہیں عوام ہیں وہ ڈی سی دفتر کے باہر جا کے دھرنا دیں ایسی کے دفتر کے باہر جا کے دھرنا دیں کہ یہ دکاندار جو ہے من مانی کیمتے مسئول کر رہا ہے چیزوں کی تب معاملات ہی ہوں گے ورنہ اے سی اور ڈی سی اے سی والے کمروں میں بیٹھنے سے باہر باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتے اور میدان میں آکے کام نہیں کرتے تو شہباز شریف صاحب کو اس کی بھرپور منٹرنگ کرنی پڑے گی تب بھی صحیح معنی میں عوام کو ریلیف مل سکے گا شکریہ ناظرین